ایک معصوم بچی ایک ریٹائر کمیشنر اور درندگی کی داستان جی ہاں ہم آپ کو اب جو خبر بتانے جا رہے ہیں اسے سن کر آپ کے پیرو تلے زمین خسک جائے گی چودہ سال کی بچی کو ریٹائر ریوینیو کمیشنر دیتا تھا شارک یا تنائے بچی کی حالت ایسی ہے کہ وہ ٹھیک سے بیٹ تک نہیں پا رہی ہے بچی کو پانی گرم کرنے والے روڈ سے داگا گیا ہے بچی کے سامنے آنے کے بعد سے آروپی ریٹائر کمیشنر اپنے پٹنا کی بورنگ کینال کے الک راج اپارٹمنٹ سے فرار ہے چھوٹا مٹا چیز کے لیے میرے امیرے اس طرح یہ کرتے تھے کچھ نہیں کرتے تھے چھوٹا مٹا چیمکی نہیں باننے کے لیے آتا تھا اس کے لیے لوڑا کمار مارتے تھے بڑا چلا چلا کے میرے سرین کو نقصان کر کے لکھ دی ہے پٹا کے بڑھا کولونی کھانے کی دہلیش پر کھڑی چوتھے سال کی یہ نابالی اپنے اوپر دیئے ظلم اور حیوانیت کی داستہ بیان کر رہی ہے عروپ ہے کہ پٹا کے ایک ریٹائر کمیشنر ہے اس بچی پر کھروتا کی جو انتہاں بڑھتی اس کے سامنے حیوانیت کی آخری حد بھی شرم سار ہو جائے جس بے رحمی سے اس معصوم کے جسم پر زخموں کی عبارت لکھی گئی ہے اسے پڑھ کر پتھر دل کا لے جاتی کام جائے اس نابالی کو ظلم اور ذلت پھری جو دردناک یاپنائی دی گئی ہے انہیں یاد کر اس معصوم کا دل خوف سے صحت اٹھتا ہے اور زبان پر درد پھری صلیوں کے ساتھ شکاہ شکاہ کا سلسلہ ہے الزام ہے کہ ریٹائیٹ کمیشنر للن سنگھ کا پریوار اس لڑکی سے بند ہوا مجدور کی طرح دن راکھ کام کراتا تھا اور ریٹائیٹ کمیشنر للن سنگھ راجبوت اور اس کا پریوار چھوٹی چھوٹی گلتیوں پر اسے خوف ناک یاپنائی دیتا تھا اور انہی یادناؤں کی گواہی دے رہے ہیں اس معصوم کے جسم پر زخموں کے یہ نشان ہم چوبیس گھٹا لگتا تھا ہاتھ ماتے کرلے ہاتھ ماتے کرے کم موقع ملے ہم کو وہ للن سنگھ بھی مارتا ہے دونوں پہتی پہتی ان سے کوئی نہیں اچھی ہے دونوں پہتی کو مارتے تھے پہتی نہیں اس کو سکھاتی تھی مارتا کیوں نہیں رہے مارو تو مارتے تھے ظلم کی انتہا تو تب ہو گئی جب اس معصوم کے ناسک جسم کے ہر قزے میں دردناک یادناؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا بیٹی کے ساتھ ہوئی دھرندگی اور زیادتی کا سچ جب اس ماں کو پتا چلا تو مانو لڑکی کی بدحواس حالت کو دیکھ کر اس ماں کا کلیجہ ہی صحر اٹھا لاچار اور بیبس کے ماں اپنی پیڑک بیٹی کے ساتھ پٹا کے بدہ کولونی تھانے پہنچی اور ریٹائر کمیشنر کی خلاف پیٹی کے ساتھ ہوئی زیادتی کی ریپورٹ درس کرائیں دو سال میں ایک پیشہ بھی نہیں دیا بولاکن زیادتی بھی ہم مدد کریں گے میں ہم یہاں میرے پاس میں نہیں جاتے تھے تو بولتا ہے تم ممی کو مت بتانا نہیں تو تم کو اور بری حالت کر دیں گے کہ درس نہیں بتاتا تھا ہم کو تو اوپر سے دیکھتے ہیں کہ صحیح سلامت ہے اس میں اس نے عروب لگایا ہے کہ اس کے ساتھ کام نہ کرنے پر غلط نام کرنے پر مار پیٹ کرنے دیتا ہی جاتی تھی جب وہ نے اس کو اگزامینشن اگزامین کیا تو اس کی باڈی بہتر ہی انجیری مارکس ملے وہ انہوں سے ویڈیکل اگزامینشن کے لئے پیش دیا ہے اس ماملے میں بیارتا چاہتا ہے عروب سنگین ہے ماملہ ہائی پروفائل ہے اور عروبوں کے نشانے پر ہے ایک ریٹائر کمیشنر ایزے میں پولیس ماملے میں جلدوازی نہ برتتے ہوئے ہر پہلو کی جانچ میں جھٹی ہوئی ہے لیکن چور کی داری میں تنکے کی کہوت تو تب سچ ہو گئی جب پولیس کے عدی کاری ریٹائر کمیشنر کے نواز پر پہنچے تو لالن سنگھ اپنے پریوار کے ساتھ دالہ لگا کر گھر سے ہی گائب نلے ایسے میں پولیس پورے ماملے کی گمھرتا کو دیکھتے ہوئے یہ ماملہ محلہ تھانے کے حوالے کر دیا ہے عروبی ریٹائر کمیشنر پر کاروائی ہوگی تب ہوگی لیکن اس معصوم کی حالت ایسی ہے کہ ریٹائر کمیشنر لالن سنگھ کے چنگل سے کسی طرح آزاد ہو کر آئی یہ نوازک لڑکی اب کمیشنر کا نام سنتے ہی خوف سے سہر اٹھتی ہے چودہ سال کی بچی کو ریٹائر ریٹائر کمیشنر دیتا تھا شارک یادنائے بچی کی حالت ایسی ہے کہ وہ ٹھیک سے بیٹ تک نہیں پا رہی بچی کو پانی گرم کرنے والی روٹ سے داگا گیا یہاں تک کہ اس کی اندرونی انگوں کو بھی نہیں بکشا گیا ہیوانیت کی حد کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ گرم روٹ سے داگنے کے بعد اس پر مرچ لگا دی جاتی تھی آپ خود سنیے بچی کی زبانی یادنہ کی کہانی چھوٹا موٹا چیز کے لیے میرے میں اس طرح یہ کر دیتے کچھ نہیں کر دیتے چھوٹا موٹا چیم کی نہیں باننے کے لیے تھا اس کے لیے لوراں کا مار مار دیتے موٹا چھوٹا 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 چھ ہم چھوڑیس گھٹا رکھتا ہے ہم چھوڑیس گھٹا رکھتا ہے ہاتھ ماتیں کریں کم موقع ملے ہمکو ایسا ہوا ایک ادھر کی گیٹ کھلنے سے بھول لے بات کرنے دیجئے نا میٹھوں گیٹ کھلنے کے لیے گیٹ کھلنے چھوڑ دیئے للان سنکھ ہے للان سنکھ ہے للان سنکھ ہے ماغڑا مار دید میڈم مار دید میڈم مار دید للان سنکھ پتنی موسیقی موسیقی